ہلو جی وی آر بیک ٹو این ادھر ولوگ کیسے ہو جی آپ سب خیریہ سے اور ٹک ٹاک و ویلکم ہو گئے آپ کو ایک برینڈ نیو ولوگ میں تو بھائی صاحب آج جو ہے نا موسم اتنا لیول کا بنا ہوا ہے نا ہیوی موسم بنا ہوا ہے تو سب سے پہل میں آپ کو یہ سین دکھا دوں چیلیں کیسے گھوم رہی ہیں یار کیسے ان کا گروپ بنا ہوا ہے تو ٹھنڈا تھار سا موسم میں سجنہ کو ملن دا موس ہمیں آج ہی بنے دا کوشکر ہو یا مردہ ہی نہیں تے آٹھ بجرے ہیں ابھی جو ہے نا میں نے رج کے کھانا کھایا لیکن آج کل پتہ نہیں کیا ہو چکا ہے جتنا مرضی کھانا کھا لوں بھائی صاحب بھوک جاتی ہی نہیں ہے تو ابھی جو ہے نا میرا دل کر رہے کچھ چٹ پٹا سا کھانے کو تو میں بردار جا رہا ہوں وہاں سے جا کے کچھ نہ کھاتے ہیں کوئی دیکھتے ہیں جا کے کوئی کھاتے ہیں برگر بھائی رہا یا کچھ طرح شوار بھائی رہا جس طرح جو اچھی سی چیز کھا کے آتے ہیں کوئی جو ٹیسٹی ہو اور جو ہے نا چٹ پٹیسی ہو اور آرام سے آرام سے نکالتا ہوں اگر پتہ چل گیا نا گھارہ والوں کو بھائی صاحب یہ کچھ کھانے بھی نہیں جا رہا ہے تو انہوں نے کہنا بھائی کیا بن گیا ہو اتنا کچھ کھا رہے ہیں اب گھر میں جو ہے نا اٹھا ختم ہو چکا اور ایک یہ توڑا پڑا ہوا ہے یہ کیا مسئلہ تھا تو ان کو جو ہے نا صبح میں دیکھیں ہوں گا تاکہ یہ پیس جائے تو صبح جو ہے نا مزدار سی روٹی ملے کھانے کو تازہ سکتے ہیں یہ تھا برگر تو ابھی کھائیں گے مزے سے بسم اللہ الرحمن مزدار سکر برا دیا سکر برا دیا سکر برا دیا جو نا میری پائی کا ستیاناز کر دیا سکر برا دیا روڑ کی حالت دیکھیں کیسے روٹا پڑا ہے میری نئی بھائی کی حالت خراب کر دیا بھائی صاحب جو ہے نا آج کل موسم کا بھی چینج ہو گیا میں بھائی پہ جا رہا ہوں نا تو مجھے کسی نے ٹھنڈ ٹھنڈ سے ٹھنڈ سے ٹھنڈ ہو رہی ہے تو رات کو جو میں پنکھے کے نیچے سویا تھا تو مجھے پھر بھی ٹھنڈ لگ رہی تھی اور میں نے اوپا جو ہے نا اسی کمبل لے کے سویا تھا تو دو دن سے جو ہے نا موسم کا بھی چینج ہو چکا ہے ورنہ جو ہے نا اتنی حفظ اور گرمی تھی الحمدللہ اب جو ہے نا کچھ موسم بہتر ہو چکا ہے اور انشاءاللہ جو ہے نا ہفتہ ہفتہ اور ہفتہ انشاءاللہ بہت سین سا اور نٹھار سا موسم آج تھوڑی سی اپ ڈیٹ دیتا جاؤں کہ مصری نے کون سا کام کل کی ہے کچھ خاص تو نہیں کیا بس ایک جو چگاٹ لگائی ہے نا جو مین ڈور تھا ہمارا یہ والی مین جو ہے چگاٹ لگا دی ہے ابھی اس کا سائیڈ والی جو ہے نا جگہ بالکل خالی اس کو فائنل نہیں کیا ہوا ابھی صرف اس کو سپورٹ دے کے اس کو جسٹ جو ہے نا وہ کھڑا کیا ہوا ہے بس ابھی جو ہے نا اس کی دیواریں جو ہے نا سائیڈ والی یہ آج کریں گے تو کل جو ہے نا انہوں نے وہ تھوڑی سی بڑی تھی تو اس کو چھوٹا کروایا چھوٹا کروایا کے تو اس کو جو ایڈزیسٹمنٹ کر دی ہے اس کی تو اور جو ایک دیوار یہ والی تھی اس کو جو ڈی بی سی لینٹر ڈالا تھا نا لینٹر سے پانچ سے چھے جو ہے نا وار لگا دی ہیں اوپر اینٹوں کے تو یہ دیوار کی ہے اور کل یہ دو چگاٹیں لگائی ہیں بس ایک یہ میرے گھر والی ایک چگاٹ لگی ہے ایک دوسرے بھائی کا جو ساتھ بن رہا نا تو اس کی ایک چگوار لکھی دو چگواریں لگائی ہیں اور ایک یہ جو ہے نا دیوار کی ہے تو مجھے لگتا ہے کل دو مستری نہیں ہوں گے پھر ایک ہی مستری ہوگا کیونکہ اتنا خاص کچھ کام نہیں ہوا تو آج جو ہے نا انٹے وغیرہ ساری آ چکی ہیں ادھر تو یہ بھی انٹے پڑی ہیں ادھر بھی انٹے پڑی ہیں اور رومز کے اندر بھی جو ہے نا ساری انٹے پڑی ہوئی ہیں تو آج دو مستری ہیں گے اور آج اپنا کام کھینچیں گے تھوڑا سا نا تو کل ایک مستری ہوگا جس کی وجہ سے تھوڑا سا کام ہوگا اگر دو مستری ہو تو بہت جلدی سپیڈ سے کام کو کھینچتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ جلدی جلدی سے کام کھینچیں اور کمپلیٹ کریں تاکہ جو پلستر جلدی سے ہو پھر سردی میں پلستر ہوگا تو اتنا مزا نہیں آتا میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے موسم میں تھنڈے مٹھے سے موسم میں ہی جو ہے نا وہ پلستر ہو جائے تو بہتر ہے یہ تو ہو گیا نا میرے والا گھر تو میں آپ کو ساتھ بھائی والا گھر دی گاتا ہوں تھوڑی سی ہم نے چینجنگ کی ہے اس گھر میں زیادہ کچھ نہیں کیا تھوڑی سی چینجنگ کی ہے باقی جو ہے چگارٹ وگرہ ادھر بھی لگا دی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ادھر چگارٹ لگ چکی ہے تو اس گھر کا کوئی دیوار نہیں کی جو چھوڑ کے گیا تھے وہی ہے تو چینجنگ تھوڑی سی کی ہے وہ کیا ہے کہ یہ جو حال ہے نا یہ والا یہ والا حال بالکل کور کیا ہوا ہے یہ بھائی کا جو گھر ہے نا تو یہاں پہ حال کور کیا ہوا ہے اور میں نے جو تھوڑی سی چینجنگ کروای ہے وہ کیا ہے یہ والی جو ہے بیچ والی دیوار نہیں ہے جو ہوتی نا ڈرینگ روم والی دیوار تو یہ دیوار میں نے اوپن چھوڑ دی ہے تاکہ جو ہے نا ٹی وی لانچ وگرہ کھلا ہو جائے اور یہ ڈرینگ روم بھی بن جائے گا ڈائننگ ٹیبل بھی بن جائے گا اور مطلب بیٹھنے کے لیے کھولی جگہ بھی ہوگی تو یہ وہی سیم نقشہ سیم ہے بس ایک جو ہے نا دیوار کا تھوڑا سا چینج کی ہے ہم نے دیوار ادھر دیوار اس گھر میں دیوار نہیں بس اتنی سی چینجیں گے باقی نقشہ بھی سیم ہے ہر چیز سیم ہے روم کا سائز وغیرہ ہر چیز ہوکے سیم ہے بلکل دونوں کی ایسی حالت ہو چکی آپ کے بھائی کی یہ دیکھیں کپڑے کیسے گھیلے ہو گئے ہیں اب جو ہے نا موسم بھی چینج ہو رہا تو اب جب کپڑے گھیلے ہوتے ہیں نا تو کچھ عجیب سا چچڑاپن سا محسوس ہوتا ہے جب موسم چینج ہوتا نا ہلکی ہلکی سی ٹھانڈ ہو تو پھر اس طرح کا چچڑاپن وغیرہ بھی ہو جاتا ہے بندے کو ہلکی ہلکی سی نا سردی لگتی ہے اور میں تو ویسے بھی جو ہے نا کولر کے آگے سویا ہوا تھا تو وہاں سے اٹھتے ہیدھر آ گیا ہوں تو وہاں بھی مجھے نا اندر سردی لگ رہی تھی بہتھنڈ ہوا ہوتی ہے نا کولر کی اس وجہ سے تھوڑا سا نا چڑاپن سا ہو رہا گیلے کپڑے اس کو بتاروں جا کے تو مستری ابھی تک آئے نہیں ہے تو میں جاتا ہوں گھاڑ مستری آ کے اپنا کام سٹار کر دیں گے تو میں ابھی لیٹ ہو رہا ہوں یہ دیکھیں نا سورج کیسے نکلا ہوا تو ٹائم ہو رہا ہے جی سوا ساتھ کا تو میں بس نکلتا ہوں مستری آ کے خود ہی دیکھ لیں گے سارا میں آ چکا تھا وہاں سے تو یہاں آ کے جو ہے نا میں تھوڑا سا لیٹ گیا تھا تو اب جو ہے نا ہانے لگا ہوں ٹائم ہو رہا ہے جی آٹھ کا تو آج آپ کا بھائی بہننے گا جی کہ یہ کالا سوٹ ابھی یہ نا ہا کے یہ کالا سوٹ پہنتے ہیں یہ مارا جو ہے پریس ہو کے ایدھر رکھ دیا تھا تو بھی چلتے ہیں جی آج نا ہا کے کالا سوٹ پہنتے ہیں ہا کے آتھ بہین پہن لیا ہے جی کالا سوٹ اور پھر کیے ناشتہ اور ناشتہ کے بعد پھر ایک کپ چائے آئے 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 اچھا یار میں نے اس دن جو ہے نا ایک سائیڈ پہ مٹی ڈال دی تھی تو ایک سائیڈ رہ چکی تھی تو آج جو ہے نا اس کا کام کمپلیٹ کرنا ہے تو شام کو آیا ہوں تو تھکا ہوں پہلے ہوں تو اب جو ہے نا میں ساتھ والا میں نے کہا یار وہ بھی کام کمپلیٹ کر دوں تاکہ کوئی ضرورت ہو نا مٹی کی تو اور ایک ٹرالی مگوالی جائے گی اور پھر جو ہے نا وہ بھی ساتھ لگا دیں گے تو ابھی میں وہی کئی اٹھانے آیا ہوں تو وہ بھی آج جو ہے نا مٹی دیوار کے ساتھ لگا لیتا ہوں تاکہ اگر کوئی ضرورت پڑے تو آج ٹائم ہے تو ٹرالی والے کو بول کے نا ایک ٹرالی مٹی کی اور ہم جو ہے نا مگوالی یہ ایک ٹرالی مگوائی تھی تو یہ مٹی ہے یہ ساری مٹیاں یہاں سے اٹھا آکے نا تو ساری اس دیوار کو جدر خالی ہے جہاں مٹی نہیں ہے ساری ادھر لگانے ہی ہے بھائیون ہماری ایک چھوٹی سی ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگا پسند دیئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیئے گا شکریہ ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب آج بھی کر دینا